بھائی جان بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے ٹی ٹونٹی والکپ کے پہلے میچ کے اوپر جس میں پاکستان نے پہلے کھیل دے ہوئے مکورہ آوروں میں ایک سو انسٹھ رنس کیے جواب میں بھارکی ٹیم کی بیٹنگ لرکھ راتی ہوئی حدو تک پہنچی آخری آور میں بھارت کو جیت کے لیے چھے بالوں پر بلا ترطیب سولہ رنس درکار تھے اور جیسے ہی نواز نے اپنی پہلی بول کی آخری آور کی تو اس کے اوپر بھارت کی آنچے وکڑ ہردیت پانڈیا کیچ آؤٹ ہوئے نئے آنے والے بیسٹ مین دنیچ کارٹک تھے جنہوں نے محمد نواز کی دوسری بول پر ایک رنس ہنسل کیا دوسرے سائیڈ پر ویراد کولی گھرے تھے ویراد کولی نے محمد نواز کی تیسری بول پر دو رنس ہنسل کیے لہٰذا تین بالوں پر تیرہ رنسہ بدرکار تھے نواز نے اپنی آور کی چوتھی بول کرائی جو کہ ایک متعنی آزہ بول تھا وہ بول فلٹاس گئی فلٹاس بول تھی جو کہ امپین نے اسے نو بال قرار دے دیا جبکہ ویراد کولی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویراد کولی گھریز سے ان کا ایک قدم باہر تھا جس پر ہمارے کیپٹن باور آزم کی امپینر کے ساتھ بات چیت ہوئی جبکہ اس کے اوپر سابقہ اسٹریلین کرکٹر بریک ہاؤگ کیا کہنا ہے کہ یہ بال نو بال نہیں ہونی چاہیے تھی ویراد کولی کا ایک پاؤں گھریز کے پاہر ہے جس سے جب کوئی بھی ویسٹ مین کا پاؤں گھریز سے باہر ہوتا ہے تو وہ فلٹاس بال تصور کی جائے گی نہ کہ نو بال انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات غلط ہے اس کے اوپر امپیروں کو یقیند سار دینی چاہیے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ویراد کولی نو بال کے اوپر آوٹ ہوئے جو کہ فری ہٹ تھی وہ بال ڈیڈ ہے اس کے اوپر تین رنز بنے جو کہ پاکستان کی خار کا سبق بنے نو بال کے اوپر سکس ملا اور ایسے بہار کی چیت یقیند بنتی گئی جبکہ نو بال کے اوپر جو سکس ملا وہ ایک فلٹاس آور ہائٹ بال تھا لیکن نو بال نہیں تھا کیونکہ ویراد کولی گریز سے باہر تھا جس سے انہیں سکس کے ساتھ ساتھ ایک رنز نو بال کا ملا اور بال بھی نہیں ہوا لہٰذا آئی سی سی کو اپنے پیروں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے اور ایسے فیصلے کے اوپر تھلڈ امپیر اور میچ سے ریفلی کو ایکشن لینا چاہیے جبکہ پرویٹ ہیچ کا بھی یہی کہنا ہے کہ بابر آزم نے پاکستانی سیڈ نے اس کے اوپر ریویو کیوں نہیں لیا جیت کرتے ہیں بقایا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچوں میں امپیرنگ کا جو میار ہے وہ بہتر ہوگا اور آئی سی سی اس معاملے کو سختی سے نوٹس کرے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹبکہ کے لئے اللہ حافظ وطن عزیز کے لئے دعا پاکستان زندہ بات